حسین نواز جوڈیشل اکیڈمی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں خبر آپ کو دیں وزیراعظم کے صاحب زادے حسین نواز جوڈیشل اکیڈمی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں آج پیشی ہے حسین نواز کی حسین نواز آتھ پیش ہوں گے گیارہ بجے پیش ہونا ہے حسین نواز کو پینا مجھے آئی ٹی کے پاس سب چھ دن باقی ہیں پیشوں کا سلسلہ تیز ہے حسین نواز آتھ چھٹی بار پیش ہوں گے لندن فلیٹس بیرونیول کمپنیوں اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے ان سے سوالات کیے جائیں گے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم کے صاحب زادے جوڈیشل اکیڈمی کے طرف روانہ ہو چکے ہیں کچھ ہی دیر بعد وہ جوڈیشل اکیڈمی پہنچیں گے گیارہ بجے پیشی ہے جس کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا آپ کو بتائیں کہ جی آئی ٹی دس جولائی کو رپورٹ پیش کرے گی سپریم کورٹ کو آپ کو یہ بتائیں کہ پینامہ جی آئی ٹی کے پاس صرف چھ دن باقی ہیں وزیراعظم کے صاحب زادے حسین نواز جوڈیشل اکیڈمی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں حسین نواز کی جی آئی ٹی میں آج چھٹی پیشی ہے وزیراعظم نواز شریف کے صاحب زادے حسین نواز چھٹی پیشی پر جوڈیشل اکیڈمی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں روانگی کے مناظر کچھ دیر بعد پہنچیں گے جوڈیشل اکیڈمی گیارہ مجھے پیشی ہے طلبی ہے گیارہ مجھے جس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا آپ کو یہ بتائیں کہ مریم نواز کی کل جی آئی ٹی کے سامنے پیشی ہے جبکہ نون لیگی قیادت کی وزیراع اور کارکنان کو جوڈیشل اکیڈمی پہنچنے کی ہدائے بھی کی گئی ہے اس وقت کارکنان کی تعداد موجود ہے لیکن سیکیورٹی کے سخت اقدم آپ کیے گئے ہیں آپ کو بتا دے چلیں کہ جوڈیشل اکیڈمی میں کسی کارکن کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی وزیراعظم کے صاحبزادیں حسین نواز جوڈیشل اکیڈمی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں کچھ دیر بعد جوڈیشل اکیڈمی پہنچ جائیں گے کچھ فاصلے پر کارکنان اکٹھے ہیں یا مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر متوالیاں بھی موجود ہیں اور نواز شریف کے حق میں اور حسین نواز کے حق میں نارے بھی لگائے جا رہے ہیں بینر اٹھا رکھے ہیں کارکنان کی تعداد اس وقت یہاں پر موجود ہے خاردار تارے لگائی گئی ہیں جوڈیشل اکیڈمی آنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے وزیراعظم کے صاحبزادیں حسین نواز جوڈیشل اکیڈمی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں کچھ دیر بعد جوڈیشل اکیڈمی پہنچیں گے